بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 17 اپریل 2021 بروز جمعیرات 5 رمضان بمتابق 1431 سوچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسین اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور تازہ ترین خبروں سے وروقت نگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تاکہ لیٹرس اپ ڈیٹ پہنچ سکیں خروج ادا خروج نہائی فلائٹس کے بارے میں بات ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبر شامل ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہنی خبر کے ساتھ پرکشش نوکری کا جھانسہ دے کر لوٹنے والے دس رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا تو دیر میریات پولیس کے ترجمان میجر خاند تلکریزف نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خصوصی ٹیم کے ذریعے لوگوں کو پرکشش نوکری کا جھانسہ دے کر انہیں لوٹنے والے دس رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے سعودی خبرش سا ادارے ایس پی کے مطابق گروہ میں چھ پاکستانی اور انڈین شامل ہے جبکہ ان کے دو ساتھیوں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ بھرونے ملک سے نیٹ ورک چلا رہے تھے جالساز گروہ سے تعلق رکھنے والے چار بنگلہ دیشیوں کو بھی حراست میں دیا گیا ہے جو ملزمان کو غیر قانونی موبائل اور انٹرنیٹ سیمز فراہم کرتے اور ان کی مجرمانہ کاروائیوں میں شریک ہوتے تھے میجر خالد القریزف نے مزید بتایا کہ ملزمان کو ریاض مقام کرما اور مشرقی ریجن سے حراست میں دیا گیا ہے ان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں گروہ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ انہوں نے مختلف دھوکے بازی کی وارداتوں کے ذریعے پندرہ لاکھ سے زیادہ ریال سے رقم ہتھیائی تھی ملزمان کے قبضے سے چالیس ہزار ریال نقص ہونے کے زیورات اور چار ہزار آٹھ سو نیشنل اور انٹرنیٹنیٹ موبائل سیمز بھی برامت ہوئی ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان ایسے لوگوں کا شکار کرتے تھے جو روزگار کی تلاش میں یا بینک سے لون لینے کی ٹرائی کر رہے ہوتے تھے ملزمان سوشل میڈیا پر انتہائی پورکشش سیلری اور الانسز پر مبنی نوکری اور آسان کرد حاصل کرنے کا اشتہار دیتے انٹرویو کے لیے آن لائن ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرتے تھے انٹرویو کے بعد نیٹ ورک کی جانب سے بائیو ڈیٹا اور فائل مکمل کرنے کے لیے جو درخواست گزار کی ذاتی معلومات جن میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ہوتی تھی وہ بھی شامل ہوتی تھی ان سے لیتے تھے خیال رہے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک شخص نے اپنے شکار ہونے کی داستان میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر پورکشش نوکری کا اشتہار دیکھ کر اس نے اپنی سی وی ارسال کی تھی سی وی کے بعد آن لائن انٹرویو لیا گیا متاثر شخص کا کہنا تھا کہ وقت مقررہ پر آن لائن انٹرویو شروع ہوا دوسری چانب سے شخص جو تھا وہ انتہائی شاہستہ اور محذب دکھائی دے رہا تھا بعد میں ایک فارم ارسال کیا گیا جو نوکری سے متعلق تھا اس کے بعد فارم پر کر کے آن لائن جمع کرائے گیا جس کے بعد کہ کمپنی کے ڈریکٹر فیصلہ کریں گے موبائل پر ایس ایم ایس کے ذریعے ایک کوڈ موصول ہوا ساتھ ہی کہا کہ جو ہے کوڈ کمپنی کو ارسال کرنا ہے تاکہ آن لائن انٹرویو کے مرحلے کو مکمل کیا جا سکے متاثر شخص نے مزید کہا کہ کال کرنے والے انتہائی محذب طریقے سے بات کر رہا تھا ایسا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی لٹیرا یا جال ساتھ ہے موصول ہونے والا کوڈ کال کرنے والے کو دینے کے چند منٹ بعد ہی میرے بینک اکاؤنٹ سے تمام رقم نکالی چاہ چکی تھی چالیس لاکھ چوبیس ہزار افراد نے کرونا ویکسین لگوالی سعودی عرب میں وزارت سہت نے کہا کہ تازہ تظرین آداد و شمار کے مطابق کرونا ویکسین کی چھ سٹھ لاکھ چوبیس ہزار چھ سو انتیس خوراکیں تھی جا چکی ہیں وزارت سہت نے مقامی اور غیر ملکیوں کو دوسری خوراک بعد میں دینے کے حوالے سے ایسا میں سرسائل کر دیئے ہیں اکبار ٹوٹی فور کے مطابق گزشتہ چوبیس ہنٹوں کے دران مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مزید چھپن ہزار اٹھ سو سے زیادہ خوراکیں دی گئی ہیں یاد رہے وزارت سہت نے کرونا ویکسین کا پہلا محلہ سترہ دسمبر دو ہزار بیس کو شروع کیا تھا جبکہ دوسرے محلے کا آغاز اٹھارہ فروی دو ہزار اکیس کو کیا گیا نئے مجلے میں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں چھے سو کے آس پاس ویکسین سینٹرز موجود ہیں جہاں پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت کرونا کی ویکسین دی جا رہی ہے جوازات کے اپشر پورٹل پر تواصل سرویس کیا ہے میکمہ پاسپورٹ ان امیگریشن جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل خدمات کے میار کو بہتر بنانے کے لیے تواصل پورٹل کا اضافہ کیا گیا ہے جوازات کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ اپشر پر فراہم کی گئی تواصل سرویس کے ذریعے شہری اور غیر ملکی جوازات سے متعلق قانونی معاملات بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں جس کے لیے انہیں دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ گھر بیٹھے ہی معاملات آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں اپشر سرویس کے ٹویٹر پر فراہم کی جانے والی خدمت تواصل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سرویس کے ذریعے ویزٹ ویزے کی مدت میں توصیح سمیت نئے پاسپورٹ کی انٹری اور بہت سی دوسری سرویس جو ہیں وہ تواصل پورٹل پر فراہم کی گئی ہیں تواصل سرویس کے لیے اپشر پورٹل پر لاغن کرنے کے بعد عربی یا انگلیش زبان کا انتخاب کریں اس کے بعد مائی سرویس میں جائیں اس کے بعد سرویس کا انتخاب کریں سرویس کے آپشن کو سلیک کرتے ہی آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے جس میں پہلے پرسنل انفومیشن جس کے ذریعے جو غیر ملکی ہیں جوازات میں اپنی فائل دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسری سرویس تواصل کی ہے تواصل سرویس کو کلک کرنے سے وہاں فراہم کی جانے والی مختلف خدمات کے بارے میں جاننے کے لیے آپشن کو کلک کیا جائے جہاں غیر ملکیوں کے لیے فراہم کی جانے والی سروسز میں اکامہ کی تجدید ہے ویزٹ ویزے کی مدت میں اضافہ نئے پاسپورٹ کی انٹری اس کے علاوہ بیرون ملک موجود غیر ملکیوں کے اکامہ یا خروجودہ کی مدت میں اضافہ سمیت کئی اہم سروسز موجود ہیں ویزٹ ویزے کی مدت میں توصیح کے لیے بعض اوقات فیس اور انشورنس جمع کرنانے کے باوجود سسٹم کے ذریعے آٹومیڈک توصیح نہیں ہوتی جس پر تواصل سرویس کے ذریعے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں تواصل سرویس میں مختصر طور پر مسئلہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ درکار دستاویزات بھی اٹیچ کرنا ضروری ہیں جنہیں اپلوڈ کرنے کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہیں خیال رہے تواصل سرویس میں درخواست دینے کے بعد وہاں سے درخواست گزار کے موبائل پر پیغام بھیجا جاتا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آپ کی فائل سبمیٹ ہو چکی ہے اور سیریل نمبر بھی بھیجا جاتا ہے تواصل سرویس کے ذریعے ہفتہ وار چھٹی کے علاوہ تین دن کے اندر معاملے کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے سرویس پر معاملہ ارسال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک ہی بات کو ایک ہی پرابلم کو بار 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 سینڈ مت کریں جو ہے اسے سسٹم اسے بلوک کر دیتا ہے خارج کر دیتا ہے جسے آپ کو بعد میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ افشار افراد اور توقعنا اپلیکیشن پر ای ڈرائیونگ لائسنس جاری سعودیر میں محکمہ ٹریفک نے افشار افراد اور توقعنا اپلیکیشن پر ای ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کر دیا اخبار ٹوٹی فور کے مطابق محکمہ ٹریفک کے ترجمان نے بتایا کہ ای ڈرائیونگ لائسنس کا ایڈیشن سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صدایہ کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے محکمہ ٹریفک کے ترجمان نے بتایا کہ ڈیجیٹل ایڈیشن سمارٹ موبائل میں محفوظ کیا جا سکے گا اور انٹرنیٹ کے بغیر موبائل پر دیکھا اور دکھایا جا سکے گا یہ کیو آر کورٹ پر مبنی ہے یاد رہے اس سے پہلے سعودی عرب جو محکمہ پاسپورٹ نے افشار افراد پر ڈیجیٹل ہوایا مقیم یعنی کہ جو ڈیجیٹل اکامہ کارڈ ہے وہ بھی جاری کیا تھا ایک اور بڑی اپ ڈیٹ کرنٹینہ کی خلاوردی پر الخبر میں چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا مشہر کی ریجن کے پولیس سرجمان کرنر محمد شارل شہری نے بتایا کہ الخبر میں کرونا وائرس میں مبتلا چار لوگوں کو کرنٹینہ کی خلاوردی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ الخبر میں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کیا ہے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے خود کو تنہا اور کرنٹینہ کے اصول کی خلاوردی کی تھی جس سے وائرس پھیلنے کا انتشا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ گرفتار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں کرنٹینہ رہنے کی ہدایت کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کی خلاوردی کی واضح رہے وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد مریضوں کا عوامی مقامات پر جانا قانون شکنی ہے جس پر دو لاکھ ریال دو سال تک قید یا دونوں سنزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں توقلنا اور صحتی پر ایسے افراد کی نشاندہی کی جاتی ہیں جن میں وائرس کی تصدیق ہو جائے جبکہ تباہد ایپ کے ذریعے کسی ایسے شخص کی نشاندہی ممکن ہے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو کرونا کی تصدیق ہونے پر مریضوں کو کرنٹینہ رکھا جاتا ہے اس دوران انہیں ایک خصوصی بریسلیٹ جو ہوتا ہے بینٹ دیا جاتا ہے اگر وہ کرنٹینہ کی خلاوردی کرتے ہیں تو اس میں ڈیجیٹل کڑا فوری طور پر کنٹرول روم کو سگنل بھیجتا ہے جہاں سے اس شخص کے بارے میں پولیس کو اطلاع مل جاتی ہے خروج نہائی کے بعد دوسرے ویزے پر سعودی عرب کیسے آئیں گے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد انڈیا پاکستان سمیت بھی اس ممالک کے لیے تین فروری دوہزار اکیس سے یک طرفہ پابندی آئیت ہیں ان بھی اس ملکوں کے شہری سعودی عرب سے جا سکتے ہیں تاہم وہاں سے فلانٹوں کی آمد پر پابندی آئیت ہیں سفری پابندی کے بعد بیشتر افراد جو اڈیا پاکستان کے ہوئے ہیں ان کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ پابندی ختم کب ہوگی یاد رہے حکام کی جانب سے کرونا وائرس کے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے پابندیوں کے حوالے سے ذرکاری سزا پر اعلان کیا جائے گا سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کیلئے وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ سال ہی اگاموں اور خروجودہ کی آن لائن تجدید کی سہولت فاہم کی جا چکی ہے وہ غیر ملکی جو سعودی عرب سے باہر ہیں اور یک طرفہ سفری پابندی کے باعث سعودی عرب نہیں آسکتے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں علی مذر جو اس وقت چھٹی پر پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ فرائٹوں پر ایک طرفہ پابندی کے باعث سفر ممکن نہیں کیا اپنے اپشر اکاؤنٹ سے کروجودہ کی مدد میں توسیح کر سکتا ہوں سعودی محکمہ پاسپورٹ کا میرانی مگریشن جوازات کے قانون کے مطابع ان ملکی کارکنوں کے اکاؤنٹوں کے ایکامہ اور کروجودہ کی مدد میں توسیح کا اکتیار کفیل کو ہوتا ہے یعنی کمپنی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے کارکن کے اکامہ اور کروجودہ کے مدد میں توسیح کرائے قانون کے مطابع کی کامہ پر مقیم کارکن اپشر اکاؤنٹ سے اپنے اہرے خانہ کے کروجودہ اور اکامہ کی مدد میں توسیح کرانے کا مجاز ہے جبکہ کارکن کے معاملات کے انجام دہی کا اختیار صرف کفیل کو ہوتا ہے نیاز علی خان نے پوچھا ہے کہ خروج نہائی ویزر لینے کے بعد دوسرے ویزر پر سعودی عرب کب تک آ سکتے ہیں خروج نہائی کے بارے میں محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی جو خروج نہائی پر سعودی عرب سے باہر جاتے ہیں ان پر کسی قسم کے قانون کی خلاورتی ریکارڈ نہیں ہوتی وہ جب چاہیں سعودی قرب دوسرے ویزر پر آ سکتے ہیں یاد رہے کہ ڈیپورٹ ہونے والے اور خروج ویزر پر جا کر واپس نہ آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی عائد ہوتی ہے جس کی مدد ہر کیس پر مختلف ہوتی ہے خروج ویزر کی خلاورتی کرنے والے افراد پہلے تین سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے چودہ مارچ دوزار اکیس کے بعد اب وہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہوں کے علی خان جانا چاہتے ہیں کہ دوزار پندرہ میں حروب لگا تھا اور ڈیپورٹ ہوئے تھے کب تک آ سکتے ہیں اس حوالے سے حتمی طور پر معلومات جوازات سے ہی آپ کو مل سکتی ہیں اس طرح کے کیسز میں درست معلومات کے لیے آپ جوازات کو ایمیل پر اپنا پرانا اکامہ اور پاسپورٹ نمبر بھیج کر ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو لے کے چلیں گے کچھ سپیشل فلائٹ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کی بات کرتے ہیں تو آج اسلام آباد کے لیے چار فلائٹ ہیں ایک جدہ دو ریاض اور ایک دمام سے جائے گی کراچی کے لیے بھی دو فلائٹ ہیں ایک فلائنہ سے ایک پی آئیے کی ایک جدہ اور ایک دمام سے اس کے علاوہ لاہور کے لیے آج جو ہے ٹوٹل پانچ فلائٹ ہیں جس میں سے تین جدہ اور دو ریاض سے جائیں گی اور اس کے علاوہ پشاور کے لیے دو فلائٹ جائیں گی ایک جدہ سے اور ایک ریاض سے ائر بلو اور سعودی ریپن ائر لائن کی فلائٹ ہوگی بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کچھ کرونا کی متعلق خبریں کرونا سے محفوظ افراد ہی مسجد نوی میں داخل ہو سکتے ہیں مدینہ پولیس مدینہ منورہ پولیس نے واننگ دی ہے کہ کرونا وائرس اگر محفوظ کسی بھی شخص کو مسجد نوی کے سہنوں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا کوشش کرنے والوں کو رکا جائے گا آجل ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا کہ مسجد نوی کی طرف جانے والے تمام راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تائنات کر دیا گئے ہیں مسجد نوی کے سہنوں کے اطراف سیکیورٹی حصار قائم کر دیا گیا ہے کسی بھی شخص کو جس کے پاس نماز یا زیارت کا اجازت نامان نہیں ہوگا اسے مسجد نوی کے اطراف والے علاقے تک رسائی نہیں دی چاہے گی کرونا کے نئے کیسز مسلسل نو سو سے زیادہ دس سموات سعودی رہ میں جمعہ سولہ اپریل کو کرونا کے نئے کیسز نو سو سے زیادہ سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز نو ہزار سے بڑھ گئے ہیں سبق نیوز نے وزارت سہیت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے نو سو چونسٹھ مریض سامنے آئے جبکہ نو سو اٹھارہ افراد اس وائرس سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں وزارت سہیت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید دس مریض چڑھ بسے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار آٹھ سو ایک ہو گئی ہے ایکٹیو کیسز کی تعداد نو ہزار دو سو پچاسی ہے جن میں ایک ہزار چونتیس مریض ان کی حالت نازوک ہیں جو کہ انتہائی نگذاشت کے جونٹ میں زیر علاج ہیں سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد چار سو دو ہے مکہ ریجن میں دو سو پندرہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی چاند ہفتے کو مریخ کے سامنے سے گزرے گا جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو ظہرہ نے کہا کہ ہفتے کو قررہ ارز کے لوگ چاند کو مریخ کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے یہ اپنی نویت کا منفرد نظارہ ہوگا جسے ماہرین فلکیات احتجاب کہتے ہیں اخبار ٹوٹی فور کے مطابق اس موقع پر چاند چوبیس فیصد روشن ہوگا اور مریخ چاند کے غیر روشن حصے کے اقب میں جانے کی وجہ سے نظروں سے وجل ہو چائے گا پھر روشن حصے کے اقب سے نکل کر نمتار ہوگا ریاض میں پالتو شیر نے مالک کو ہلاک کر دیا سعودی عرب کے دال حکمد ریاض میں پالتو شیر نے مالک کو ہلاک کر دیا سعودی نوجوان شیر کی تربیت کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے مالک کو اپنے پنجو میں چکڑ لیا ویب نیوز اخبار ٹوٹی فور کے مطابق ریاض کے علاقے السلی میں پیش آیا جہاں عبد الرحمان نامی پچیس سالہ نوجوان نے اپنے پالتو شیر کو تربیت دینے کے لیے اپنے پنجرے سے نکالا ہی تھا کہ اچانک شیر نے اپنے مالک پر حمل کر دیا شیر نے نوجوان کو اپنے پنجو میں اتنی سکتی سے جگڑا کہ وہ خود کو چھڑا نہ سکا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار جگہ پر پہنچ گئی جنہوں نے شیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر کے اس کے پنجے سے نوجوان کو آزاد کرایا مگر وہ طبیعی امداد سے پہلے ہی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا رات جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کا آپ کے قیمت وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے کا السلام علیکم